کیا آپ مووی کو لائک کر سکتے ہیں؟ خیر مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک کپل دکھا جاتا ہے جیم اور کیٹ اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے کیٹ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی مگر جیم کے پاس کوئی بھی جاب نہیں تھی اسی لیے وہ اپنا سارا دن گھر پر ہی گزارتا تھا کیٹ جیم سے کہتی ہے کہ وہ نیکسٹ ویک ویکیشنز پر جائیں گے پر جیم کہتا ہے کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے کیونکہ نیکسٹ ویک مجھے اپنی ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے کیٹ اس بات پر جیم سے ناراض ہو جاتی ہے جیم کیٹ کو منانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کیٹ جب تم واپس آوگی نا میں تمہارے لئے تمہارا فیورٹ کھانا بناوں گا تب ہی جیم جب اپنا فان اٹھاتا ہے تو وہ ایک نیو سنتا ہے وہاں پر ڈاکٹر ایلوین نام کے وائرس کے بارے میں بتا رہا تھا وہ ویڈیو کو ٹھیک طریقے سے بھی نہیں دیکھتا داکٹر بتا رہا تھا کہ ایلوین وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے اور جس انسان کے اندر بھی یہ وائرس چاہتا ہے اس انسان کو اگریسیو بنا دیتا ہے جیم اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اور وہ اپنی بالگنی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی وہ دوسری ٹیرس پر ایک بڑی عورت کو دیکھتا ہے جو خون میں بھری ہوئی تھی اور وہ عجیب طرح سے رییکٹ کر رہی تھی اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی عورت انفیکٹیڈ ہو گئی تھی اور اس نے شاید کسی کو مار بھی دیا تھا اب تب ہی کیٹ بھی تیار ہو گئی تھی وہ جیم سے کہتی ہے میں ریڈی ہو گئی ہوں تم مجھے کیا میرے آفیس چھوڑ آوگے جیم اپنے نیبر کو بھی دیکھتا ہے جو خانس رہا تھا وہ اپنے نیبر سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو اس کا نیبر کہتا ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں جیم اپنا فان گھر پر چارج پر لگاتا ہے اور کیٹ کو چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے وہ دونوں راستے میں جاتے ہوئے پولیس آفیسرز اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان پولیس آفیسرز نے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا وہاں پر ایک مرا ہوا بچہ پی پڑا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وائرس پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا تھا اور یہ لوگ اس بات سے بلکل انجان تھے جیم گیٹ کو اس کے آفیس چھوڑتا ہے اور واپس سے کھڑ جانے کے لیے نکل جاتا ہے اب جب جیم اسی راستے سے واپس آ رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے جہاں پر وہ پولیس آفیسرز اور لوگ کھڑے تھے سب ہی گائب تھے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی جلتی اتنے سارے لوگ کیسے گائب ہو سکتے ہیں جب جیم ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ اسی بڑی لیڈی کو دیکھتا ہے جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آ گئی تھی جب ایک لڑکا اس بڑی لیڈی کی حالت دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں وہ بڑی عورت اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور ہس کر اس پر اُلٹی کر دیتی ہے اس کے بعد وہ وہاں پر ریسٹورنٹ کے کک کو بھی جلا دیتی ہے جس لڑکے پر اس بڑی لیڈی نے اُلٹی کی تھی وہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور وہ وہاں پر سب لوگوں کو مار رہا تھا جیم جب اس بڑی عورت سے پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے جب ہی وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے جیم اسے بچ کر بھاگ رہا تھا تب ہی وہ بڑی لیڈی وہاں پر ایک کار سے ٹکڑا جاتی ہے اور اس بڑی لیڈی کی دیت ہو گئی تھی تب ہی جیم کو چاروں طرف سے اجیب اجیب آوازیں آ رہی تھی وہ یہ سمجھ کیا تھا کہ یہاں کے سب ہی لوگ انفیکٹڈ ہو گئی ہیں وہ جلدی سے بھاگتا ہے اور اپنے گھر پہنچ جاتا ہے وہ اپنے گھر آ کر چھپ جاتا ہے جب وہ ٹی وی آن کرتا ہے تو ٹی وی کے سگنلز بھی چلے گئے تھے وہ کیٹ کو بھی فون کرتا ہے پر اس کا فون نہیں لگ رہا تھا وہ اس کو میسیج کرتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے مگر کیٹ اس کا کوئی بھی ریپلائی نہیں کرتی اس کو اب کیٹ کی فکر ہو رہی تھی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایک سیزر سے اس کے فنگرز کاٹ دیتا ہے جم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک پین اٹھا کر اس نیبر کے سر پر مارتا ہے جس سے وہ نیبر بے ہوش ہو گیا تھا اب وہ کیٹ کو ڈھونے کے لیے باہر نکل گیا تھا جب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ انفیکٹڈ ہو گئے تھے وہ آہستہ سے اپنے سکوٹی سٹارٹ کرتا ہے اس کی سکوٹی کی آواز سنتے ہی سب انفیکٹڈ لوگ اس کی طرف آنے لگے تھے اور وہ اپنی سکوٹی بہت تیز پیٹ سے چلا رہا تھا تاکہ وہ ان انفیکٹڈ لوگوں سے اپنی جان بچا سکے ادھر کیٹ جب وہ ٹرین میں گھر واپس آ رہی تھی اور آتے ہوئے کیٹ ایک بک پڑ رہی تھی کیٹ کے پاس جو آدمی بیٹا ہوا تھا وہ کیٹ سے کہتا ہے میں آپ کو روز دیکھتا ہوں اس ٹرین میں اور آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کیٹ اس کو تھائن کیو بولتی ہے اور اس کی بات کو اگنور کرتی ہے تب ہی وہ آدمی دوبارہ سے کیٹ سے پوچھتا ہے کہ جو تم بک پڑ رہی ہو اس میں آخر کیا لکھا ہے مگر کیٹ کو یہ بات اب بری لگ رہی تھی وہ اس آدمی پر گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے میری بات سنو مجھے تمہارے سے توستی کرنے میں کوئی بھی انٹرس نہیں ہے اور اگر پھر بھی تم نے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلالوں گی یہ بات سن کر اس آدمی کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا جب اگلے سٹیشن پر ٹرین رکھتی ہے تو اس میں کچھ آدمی چڑھتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک لڑکے نے بلیک کلر کا چشمہ لگایا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑکا انفیکٹڈ تھا وہ لڑکا جس نے چشمہ لگایا ہوا تھا وہ اچانک سے نائف نکالتا ہے اور سب کو مارنے لگتا ہے وہ لڑکا اتنا زیادہ عجیب بیہیو کر رہا تھا اگر اس کو کوئی روکتا تو وہ تب بھی نہیں رک رہا تھا اور اس کے وجہ سے بہت سارے لوگ ٹرین میں انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نوچ کر کھانے لگتے ہیں کیٹ کو جو آدمی تنگ کر رہا تھا وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے جب ٹرین اپنے سٹیشن پر پہنچ گئی تھی تو کیٹ ایک لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ کوچ جاتی ہے جو کہ انفیکٹڈ نہیں تھی مگر کیٹ کے پیچھے ابھی بھی وہی آدمی لگا ہوا تھا جو کیٹ کو پہلے پریشان کر رہا تھا مگر اب وہ انفیکٹڈ تھا اور وہ کیٹ کا لگاتا اور پیچھا کر رہا تھا کیٹ اس لڑکی سے کہتی ہے ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نہ ہوگا تب ہی کیٹ اور اس لڑکی کو راستے میں ایک باڈی بیلڈر ملتا ہے کیٹ اس باڈی بیلڈر سے ہیلپ مانگتی ہے وہ باڈی بیلڈر اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم دونوں لڑکیوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو اسی بات پر وہ اس کو ایک پنچ مارتا ہے مگر وہ آدمی اچانک سے اس باڈی بیلڈر کی ناک پر کاٹ لیتا ہے اور ایک کلہاری سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کیٹ اور وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی ایکسٹ دور پر ان کو ایک آدمی ملتا ہے تو کیٹ اس آدمی سے کہہ رہی تھی کہ پلیز ابھی دور مت بند کرنا مگر وہ آدمی ان کی بات نہیں سنتا اور وہ دور بند کر دیتا ہے پر کسی نہ کسی طرح کیٹ اور وہ لڑکی اس گیٹ سے باہر آ گئی تھی کیٹ اس آدمی سے باہر آ کر پوچھتی ہے کہ تم نے ہماری ہیلپ کیوں نہیں کی جب میں زور زور سے چلا رہی تھی کہ ابھی دور مت بند کرنا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس میم پیچھے سے آرڈرز تھے کہ اندر چاہے جو بھی فسا ہوا ہو تم دور بند کر دو اور اسی گسے میں کیٹ کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس آدمی کو ایک پنچ مارتی ہے جس سے کہ اس کے ناک سے خون بہنے لگتا ہے کیٹ اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ جلدی سے بتاؤ ہسپیٹل کہاں پر ہے وہ آدمی ان کو ہسپیٹل کی لوکیشن بتاتا ہے ادھر دوسری طرف جیم جو کیٹ کو دھوننے کے لیے نکلا ہوا تھا وہ راستے میں بہت سارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے اور تیز پیٹ سے اپنی سکوٹی وہاں سے لے گیا تھا جیم ایک بریج کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ بہت ساری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا تب ہی وہاں پر جیم کو ایک ویپن بھی ملتا ہے وہ اس ویپن کو اپنی سیفٹی کے لیے رکھ لیتا ہے وہاں پر اس کو کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے وہاں پر کچھ سٹوڈنٹ تھے جو ایک آدمی کو پوری طرح سے مار رہے تھے جیم ان سٹوڈنٹ کو مارتا ہے اور انہیں بھگا دیتا ہے تب ہی جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچ کر اس کی رسیاں کھولتا ہے تو وہ آدمی ہس رہا تھا مجھے تو مار کھانے میں مزا رہا تھا تم نے مجھے کیوں بچا لیا اس بات پر جیم کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ آدمی بھی انفیکٹڈ ہے تب ہی جیم وہاں سے بھاگ چاہتا ہے دوسری طرف کیٹ اس لڑکی کو ہسپیٹل لے کر رہ گئی تھی جس کی آنکھ میں چوٹ لگی تھی تب ہی وہاں پر نرز اس لڑکی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اس کا تو آپریٹ کرنا ہوگا وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرا چاہتی ہے مگر کیٹ اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو ڈرو مت کیٹ ہسپیٹل میں سیکیورٹی گارڈ سے فون بھی لیتی ہے تاکہ وہ جیم کو کال کر کر بتا سکے جب ہی وہ ایک ایپ انسٹال کرتی ہے اور وہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ جیم نے تو اس کو بہت سارے میسیجز اور کال کی تھی تب ہی وہاں پر سب لوگ نیوز دیکھ رہے تھے جہاں پر پریزیڈنٹ سب کو بتاتے ہیں کہ سب لوگ فکر نہ کریں ہم جلدی ایک انٹیڈاٹ بنا لیں گے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ جو جہاں پر ہے وہی پر رہے اور اگر آس پاس کوئی بھی اکریسیف انسان انہیں نظر آئے تو وہ انہیں مار دیں تب ہی وہاں پر جنرل بھی سپیش دیتے ہیں کہتے ہیں جو اکریسیف ہوتا ہے اس کا دل کسی کو مارنے کا کرتا ہے تب ہی اس جنرل کی آنکھیں بلیک ہو جاتی ہیں اس بات سے سب کو پتا چل گیا تھا کہ جنرل بھی انفیکٹیڈ ہو گیا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کا گلہ پکڑ کر اس کے موں میں ایک گرنیر ڈال دیتا ہے جس سے کہ اس کا سر بلاسٹ ہو جاتا ہے وہاں پر دو لوگ آبس میں لڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر سب لوگ در گئے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے شاید یہ لوگ بھی انفیکٹیڈ ہیں تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ گن پوائنٹ کر کر کہتی ہے کہ اگر تم لوگ ریلیکس نہیں رہے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا تب ہی دور کے پیچھے کیٹ دیکھتی ہے اسی آدمی کو جو ٹرین میں اس کو دنگ کر رہا تھا اور جو انفیکٹیڈ ہو گیا تھا وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہاسپیٹل تک آ گیا تھا اور وہ آ کر انسپیکٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے کہ انسپیکٹر کی بھی دیتھ ہو جاتی ہے وہ آدمی اپنے ساتھ اور بھی زیادہ انفیکٹیڈ لوگوں کو لایا تھا سب انفیکٹیڈ لوگ ٹھیک لوگوں پر اٹیک کر رہے تھے تب ہی وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ ایک ٹیبل کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے وہ آدمی کیٹ کو وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا کیٹ بیسمنٹ میں چھپ کر جم کو کال کرتی ہے کہتی ہے جم یہاں پر سب لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں میں بیسمنٹ میں چھپی ہوئی ہوں تم جلدی سے مجھے بچانے کے لیے آؤ جب وہ سیکیورٹی گارڈ ٹیبل کے نیچے سے نکل کر آتا ہے تو اس پر بہت سارے انفیکٹیڈ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں وہ لڑکی جو کیٹ کے ساتھ تھی وہ بھی اب انفیکٹیڈ ہو گئی تھی وہ ایک ریزر سے اس سیکیورٹی گارڈ کو کارڈ دیتی ہے ادھر وہ آدمی بھی بیسمنٹ تک پہنچ گیا تھا وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کیٹ دروازہ بند کر کر بھاگتی ہے وہ ایک ایکس لے کر کیٹ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے مگر کیٹ اس کے اوپر ایک فائر ایسٹیمیشن چلا دیتی ہے جس سے کہ وہ نیچے گر گیا تھا اور کیٹ وہ فائر ایسٹیمیشن اس کے سر پر دے کر مارتی ہے پر ابھی بھی وہ آدمی زندہ تھا اور ہس رہا تھا وہ آدمی کیٹ سے کہتا ہے کہ ہم دونوں میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے میں وائلنس چاہتا ہوں اور تم بھی یہی کر رہی ہو جب کیٹ نے اس آدمی کو مار دیا تھا تب ہی وہاں پر ایک دور اوپن ہوتا ہے اس دروازے کے پیچھے ایک ڈاکٹر تھا وہ کیٹ کو اندر بلا لیتا ہے اور اس پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے کہتا ہے کہ تمہاری باڈی پر خون لگا ہوا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تم انفیکٹڈ ہو یا ٹھیک ہو پہلے تم شاور لے کر آو اور پھر ہمارے پاس یہاں پر ایک ہیلیکاپٹر آئے گا ہمیں بچانے کے لیے ادھر باہر جم بھی کیٹ کو بچانے کے لیے ہسپٹل کے باہر آ گیا تھا وہ جب اپنے اردگرد اتنی ساری ڈیڈ باڈیز کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ادھر کیٹ ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی ڈاکٹر کیٹ کو نئے کپڑے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اس وائرس کے بارے میں بتاتا ہے ڈاکٹر کیٹ کو بتاتا ہے کہ یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے تب ہی کیٹ جب اپنے پرانے کپڑے ڈسٹ پین میں پھینکنے کے لیے جا رہی تھی تو وہاں پر وہ ایک انفیکٹڈ بچے کو دیکھتی ہے جو ابھی زندہ تھا کیٹ یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ڈاکٹر اس بچے پر کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے وہ ڈاکٹر وہاں پر کیٹ کو ایک انجیکشن لگا دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ وائرس ہے اگر تم پانچ منٹ تک انفیکٹڈ نہ ہوئی تو میں تمہارے بلڈ سے انٹیڈوٹ بناوں گا اور اگر تم انفیکٹڈ ہو گئی تو میں تمہیں مار دوں گا تب ہی کیٹ جلدی جلدی جم کو میسیج کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے جم جب یہ میسیج پڑتا ہے تو وہ جلدی سے کیٹ کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا ڈاکٹر کو تب ہی گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسیج آتا ہے کہ پانچ منٹ تک ہیلیکاپٹر آ رہا ہے اب ڈاکٹر وہاں سے جانے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی جب وہ کیٹ کو دیکھتا ہے کیٹ ابھی تک انفیکٹڈ نہیں ہوئی تھی وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ کیٹ کے بلڈ سے انٹیڈوٹ بنایا جا سکتا ہے وہ کیٹ کو لے کر باہر جا رہا تھا تب ہی ایک انفیکٹڈ انسان ایک کلہاری سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے ڈاکٹر جلدی سے اس کو شوٹ کرتا ہے اور وہ فوراں مر جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک دوسرا آت میں آ گیا تھا اور وہ ڈاکٹر کے انجر پاؤں پر الٹی کر دیتا ہے ڈاکٹر کو بہت زیادہ عجیب فیل ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر بھی انفیکٹڈ ہونے والا تھا وہ ڈاکٹر اس آتمی کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور کیٹ سے کہتا ہے کہ میری ہیلپ کرو مجھے ٹیرس تک لے کر جاؤ تب ہی وہاں پر جم بھی آ گیا تھا جم بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا جم کیٹ کو دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے بہت سارا پیار کرتا ہوں اور میں صرف تمہارے لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ تم مجھے جان سے مار سکو ڈاکٹر جم کو شوٹ کر دیتا ہے تب ہی جم کے پاس جو ویپن تھا وہ بھی ڈاکٹر پر اٹیک کرتا ہے ڈاکٹر جم سے کہتا ہے کہ مجھے اس میں بہت مزا آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر بھی پوری طرح انفیکٹڈ ہو چکا تھا کیٹ یہ دیکھ کر ٹیرس کی طرف بھاگتی ہے اور ٹیرس کا دروازہ لوگ کر دیتی ہے جم اس کو دیکھ کر بار بار کہہ رہا تھا کہ کیٹ میں تمہیں بہت سارا پیار کرتا ہوں اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیٹ میں تمہارے لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں تمہیں مار سکوں کیٹ جم کی جب یہ حالت دیکھتی ہے تو بہت زیادہ روتی ہے اور وہ پھر ٹیرس کی طرف چلی گئی تھی جہاں پر ہیلیکاپٹر آ رہا تھا تب ہی وہاں پر بولٹس کی آواز آتی ہے تب یہ تھا کہ ہیلیکاپٹر میں جو آرمی تھی اس نے شاید کیٹ کو مار دیا تھا اور وہاں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو زندہ بچ پایا اور اسی ہارر اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے